اسلام علیکم جی میں ہوں زکی عباس ناظرین وزیراعاتوں پاکستان عمران خان ایک کام یاب دورے کے بعد اس پاکستان سے واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے دو بڑے اہم فیصلے لیے ہیں دو بڑے زبردست قسم کے ڈیسیئنس لیے ہیں اور یہ ایسے ڈیسیئنس ہیں جو کہ افغان حکومت کے لیے بابالی جان بننے والے ہیں اور آندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا نقصان افغان حکومت کو ہونے والا ہے کیونکہ وہاں پر جو حالات تھے وزیراعات نے اس پاکستان کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے پہلو تو اشرف غانی کو بڑا اس سیچویشن کو ڈیل کرنے کی بڑا اس سیچویشن کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی لیکن اشرف غانی اس ڈیٹائی کے اوپر ڈٹے رہے اور ان کے جانب سے جس طریقے سے پاکستان کے اوپر بلیم گیم شروع کیا کیا الزام تراشی شروع کی گئی اس کا بڑا زبردست جواب دینا ضروری تھا کیونکہ وہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ کس طریقے سے اشرف غانی کے جانب سے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی گئی پھر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں عمراللہ صالح ان کے جانب سے کس طریقے سے پاکستان کو بلیم کیا گیا اور بے جائے الزامات لگائے گئے پاک فیزائیہ کے حوالے سے وہ میں پوری ویڈیو کر سکا ہوں وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور اسی کے آگے اسی سلسلے کو جو میں نے خرچات ساہر کی رہے تھے اس کے بعد آج وزیراعظم کے جانب سے واپسی کے اوپر دو بڑے اہم بیسیاں لیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ جو صورتحال ہے وزیراعظم پاکستان نے آخر یہ فیصلے کیوں لیے ہیں اور ان فیصلوں کے کیا اثرات افغان حکومت کے اوپر ہونے والے ہیں وہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اب جو حالات ہیں وہ بول جو ہے وہ پاکستان کے کورٹ میں تھی پاکستان کی کورٹ سے اب اس طرح سے سیچویشن ہے کہ پاکستان نے بڑا زبردست اس کو گمائیا ہے اور اب حالات افغان حکومت کے لیے بڑے مشکلات سے دوچار ہونے والے ہیں ناجم نگرامی اشرف افغانی کے جانب سے جس طریقے سے کوششیں کی جا رہی تھیں پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کیونکہ تین بلین واری بات جو کہ افغانستان کے ایک کرنل کے جو انڈی ایس کا کرنل ہے اس کے کمپاؤنڈ سے تین ارہ پاکستانی روپے ملے جو کہ پاکستان میں شر انگیزی کے حوالے سے جو تمام تر صورتحال تھی اس کو پھیلانے کے لیے شر انگیزی پھیلانے کے لیے دیشوت گردی پھیلانے کے لیے تو یہ وہ وہاں سے ہی جو سیلز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا جس کے پیچھے بھارت تھا لیکن اس تمام تر سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اشرف گنی ہے ان کے جانب سے اس کے اوپر کہا گیا کہ پاکستان نے دس ہزار جنگ جو افغانستان کے اندر بیجے ہیں جس کا وزیراعظم نے بڑا سفردست قسم کا جواب دیا وزیراعظم نے کہا کہ یہ جس طرح سے آپ بلین کر رہے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے اس کی تردید کیا انہوں نے کہا کہ پہلے جب ہم آپ کو طالبان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے تھے اس مسئلے کو حل کرنے کی بات کرتے تھے اس وقت آپ ہمارے ان کے ساتھ بیٹھنے کیلئے تیار نہیں تھے اب جب انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اپنی طاقت کے سر پر تو اس وقت آپ ٹیبل کیو پر بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں تو خیر بڑا زبردست قسم کا جواب دیا اور ساتھ ایسا جنرل فیض حمید بھی تھے جنرل فیض حمید نے وہاں پر ایک پلندہ جو اٹھایا ہوا تھا وہ ان کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تمام تر ثبوت ہیں اور آپ نے جو الزام لگایا اس کا کوئی ایک ثبوت آپ سامنے رکھتے ہیں عمراللہ صالح نے جو الزام لگایا کوئی ایک ثبوت لیکن کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا اور وہاں پر پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک زبردست قسم کے بیٹھک ہونے والی تھی اور جس کو پیس کانفرنس کا نام دیا گیا تھا جس میں چالیس افغانستان کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ بیٹھنے والی تھے لیکن یہاں پر حالات ہوئے ان حالات کو مختلف ہوتے ہوئے ان حالات کی جو نازکی کو دیکھتے ہوئے پہلے تو کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے فیسلیٹیٹر رہا ہے اور پاکستان نے کہا کہ بھئی ہم گیرانٹر تو نہیں بن سکتے لیکن ہم فیسلیٹیٹر ضرور بن سکتے ہیں اور آپ کو ایک ٹیپل کے اوپر طالبان کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں باقی آپ کی ویل ہے کہ کس طریقے سے آپ اس سیچویشن کو ڈلیل کرتے ہیں لیکن اب پاکستان کے جانب سے اسلام آباد کے جانب سے اس کو ہوسٹ کرنا تھا اس پیس کانفرنس کو جو کہ اشرف گھنی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کانفرنس ہوسٹ ہو کیونکہ جس طریقے سے وہ جو حالات کر چکے ہیں اور اب افغانستان کے اندر ایٹی فائی پرسنٹ سے اباب جو علاقہ ہے اس کے اوپر کنٹرول ہو چکا ہے طالبان کا تو وہ کس طرح سے کر سکتے تھے لیکن اب یہ پاکستان پہلے تو پاکستان نے انہیں سمجھایا وزیراعظم پاکستان نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کریں یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو صورتحال تھی اس کے مطابق جو اشرف گھنی ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ اسے کینسل کر دیں پوسٹ پون کر دیں پوسٹ پون کر دیں تو وزیراعظم پاکستان کے جانب سے پھر بڑا سبردست قسم کا ڈسی نے لیا گیا وزیراعظم پاکستان واپس آئے آتے ہی انہوں نے پہلے تو یہ جو سترہ سے انیس جولائی تک یہ کانفرنس ہونی تھی اس کو کیا پوسٹ پون بلکہ کینسل کیا انہوں نے کہا بھائی اب نہیں وہ اس کو پوسٹ نہیں کرنے چاہ رہے ہیں اب اس کا نقصان افغان حکومت کو ہی ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کے فیسلیٹیٹر تھے کہ تاکہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو ساوٹوٹ کر لیں لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں جو ہے وہ آپ نہیں چاہ رہے تو بھائی لڑو مرو کھپو جو مرسی کرنا ہے وہ آپ کریں ہم تو فیسلیٹیٹر بننے کا کردار ادا کرنے کی گوشش کر رہے تھے تاکہ آپ کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے ہم ہی کہاگر آپ ہی اس مسئلے کو حل نہیں کرنا سا رہے اور افغان طالبان جس طرح سے زبردست طریقے سے وہ اچیومنٹس ان کے پاس آ رہی ہیں اور اس زبردست صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو ان کو روکنا ان کے لیے مشکل ہو جبکہ ایک سپر پار امریکہ جیسا جو ملک ہے وہ ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکا ان کو شکست نہیں دے سکا تو اشرف کس کھیت کی مولی ہے تو جنابی علی یہ ایک بہت بڑا ڈسین جو کہ انہی کی حکومت کلیو آبالے چاند بننے والا ہے دوسری طرف آ جائیں کیونکہ یہ تو پاک پاکستان پوسپونس آفغان پیس کانفرنس یہ میں آپ کو تمام تر صورتحال بتا چکا ہوں اب دوسری طرف آ جائیں جو کہ ایک اور بھی بڑا اہم ڈسین لیا گیا پاکستان کی جانب سے کیونکہ وزیری آسو پاکستان نے جو دوسرا ڈسین لیا وہ ہے پاکستان سٹاپ اوفیشل کانٹیکٹ وید افغان نیشنل سیکیورٹی چیف اب یہ جو جو زبرتس ڈسین لیا گیا ہے افغان نیشنل سیکیورٹی چیف کے حوالے سے اس کے ساتھ رابطیں منخطہ کیے گئے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اتنا کہ ایک کمینہ کسن کا شخص ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہر جگہ پہ حرزہ سرائی کرتا ہے میں تو اس کا نام لینا پسند نہیں کر رہا کیونکہ جیس طریقے سے اس نے انڈیا کے اندر جا کر یہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا پاکستان کے خلاف بڑے غلیز قسم کے الفاظ استعمال کیے اب اسی وجہ سے پاکستان نے اس کا بائیکٹ کیا اور ان کے جو سیکیورٹی چیف نیشنل سیکیورٹی چیف کے ساتھ مکمل طور پر جو کانٹیکٹ ہے وہ ختم کر دیا ہے اوفیشل کانٹیکٹ اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے ہی افغان حکومت کے ساتھ تو ویسے ٹامز ہیں وہ اچھے نہیں اور وہ ایک مشکلات سے گری ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اب یہ ایک نیا پنٹورا باکس تو کھل چکا ہے اس کے اوپر بھی ان کے لیے مزید مشکلات سے تو چار انہیں کا وقت آ چکا ہے کیونکہ وہ انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں تو بھائی کھیلیں ان کے ہاتھوں کھیلیں لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان اس پہ حاموش رہے گا اور کوئی بات نہیں کرے گا اور پاکستان آپ کو معاملات کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے آپ کو سپیر کر دے گا تو ایسا بھی پوسیبل نہیں ہے تو نظرین یہ تھے دو بڑے اہم رسیئنز جو کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے یہ کہیں جو کہ آنے والے تینوں میں افغان حکومت کے دھڑن تختہ کرنے کے لیے بڑا اہم ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ نے تمام تر صورتحال رکھی اور وزید مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ نے شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا